موسیقی رشتہ ہوتا ہے چناؤں سے اور ہریانہ بھی اس سے الگ نہیں ہے الہیدہ یا جدہ نہیں ہے پہلے دلت کارڈ کھیلا جا رہا تھا جم کر کھیلا گیا دو ڈھائی ہفتے ہریانہ میں لیکن اب بات برہمنوں پر بھی آ گئی ہے برہمنوں کو لے کر کانگریس کے مہا سچو رنڈیب سرجے والا ہریانہ سے ہی آتے ہیں رنڈیب کے بیٹے ہیں چناوی تال بھی ٹھوک رہے ہیں کیتھل سے تو کیتھل میں ہی رنڈیب سرجے والا نے نشانہ سادھا کہاں اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات پر یوگی آدھتنات سٹار کیمپینر ہیں آج کل ہریانہ میں زیادہ دکھائی دے رہے ہیں لیکن ان کے پردیش کی بات اور ان کے پردیش کی بات کر انہیں گھیرتے ہوئے نظر آئے رنڈیب سرجے والا انہوں نے کہا کہ اپنا قد بڑا کرنے کے لیے یوگی آدھتنات نے برامن سماج کی راجنے تک ہتیا کی ہے باقاعدہ زلے گنوا دیے کہ یہاں کوئی اب قد داور برامن نیتا چھوڑا ہی نہیں تھاکر کا راج پودھ کھاڑ کھیل رہے ہیں یوگی آدھتنات اور پھر ہریانہ کی بھی بات کردالی لگے آتا ہوں کہ ہریانہ میں بیجے پی نے دس سال کی اپنے راج میں برامنوں کے ساتھ ہمیشہ انیائے کیا اور بھرتی بوڑ تو برامن سماج کو لے کر بھدے سوال بھی پوچھتا ہے اب پہلے سنیے رنڈیپ سرجے والا نے کیا کہا بھرتی کو چون چون کر چون چون کر چننت کر کے پڑھنے جی بیجے پی کے لوگوں نے نکا رہا ہے ایک ایک بھرتی کو چون چون کر ان کے نیتریتو کو سماپت کیا ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ نیتریتو اس دیش کا سب سے بڑے پرانت سے آتا ہے اور وہ اتر پردیش ہے اس لئے اگر آدھتنات کو جندہ رکھنا ہے تو بھرہمن سماج کو مارنا پڑے گا ان کو مار کر اس کے بعد ان کی راجنی تک جو مار ہے اس کے بعد پھر آدھتنات کا قد بڑا ہوئا اجے سنگھ وشٹ ارف آدھتنات جس کا نام بھی آدھتنات اصلی نہیں آیا تھا یہاں جلسہ کرنے ہریانہ میں میں نے پوچھا اجے سنگھ وشٹ اپنا نام کو اصلی بتا دیا کرو جو ماں باپ نے دیا تھا اب سیدھا حملہ کیا گیا ہے بی جے پی پر ان کے قدعور نیتا پر ان کے ایک مکھے منتری پر تو پلٹ وار بھی آنا تھا اور پلٹ وار کس نے کیا دنیش شرمہ جو اپمکھے منتری رہ چکے ہیں اتر پردیش کے ہی ڈیپٹی رہ چکے ہیں یوگی آدھتنات کے انہوں نے کہا کہ برامنوں کو سب سے زیادہ گالی کانگریس کے نیتا دیتے ہیں جبکہ کینڈریہ منتری گررات سنگھ وہ تو کبھی ان مددوں پر پیچھے ہٹتے ہی نہیں ہیں انہوں نے کہا کی رندیب سرجے والا تو راہل گاندھی جیسے ہیں اپنا گوتر بتاتے پھر رہے ہیں سرجے والا ساتھ میں کیا اور جوڑا اس پر بھی ایک نظر ڈال لیجی یہ اوچھی ان کے راہل گاندھی کے طرح دتاترے گوتر بتانے والے لوگ ہیں یہ اور جو مسلمانوں کو کانگریس پارٹی رندیب سرجے والا بتائیں کہ مسلمانوں کے لیے پران دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے آج کہاں سے یاد آگیا برہمن ہندو یہ بورٹ کے خاتر یہ کسی بھی قیمت پر اپنے چہرے کو بدل سکتے ہیں گرگر سے جاگے تو اب یہ جو راجنیتک جنگ چھڑی ہے اس سے نفع اور نقصان کا بھی آنکھلن لگایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چنام میں کہ جی تھاکر واد چل رہا ہے راجپوت واد چل رہا ہے اتر پردیش میں اس بات کو لے کر کہ جی یوگی عدیتناس کو کہیں ہٹا تو نہیں دیا جائے گا ایک آشنگ کا بھی گھر کرتی دکھائی دی تھی اس میں ایک ڈبل بہمی ہوتی دکھی راجپوتوں کی ناراضگی ہو گئی جی یوگی عدیتناس کو ہٹا رہے ہیں اور جی راجپوت واد یا تھاکر واد کو لے کر برہمنوں میں بھی ایک ناراضگی اُبھرتی دکھی تھی اور جس کے چلتے تیتیس سیٹوں پر ہی سمٹتی دکھی بی جے پی یہی داؤں کیا رندیب سرجے والا کھیلتے دکھائی دے رہے ہیں یا یہ زبان پھسل گئی آٹھ فیزدی ہے برہمن سماج ہریانہ میں اور اپنین میکر تو ہوتے ہیں برہمن اس میں کوئی شک و شبہ ہے نہیں تو یہ کارڈ کس کے فیور میں جاتا دکھے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا پاس تاریخ کو اسی ہفتے کے شنیوار کو ووٹنگ بھی ہونی ہے لیکن یہ برہمن کارڈ کھیلا جا رہا ہے دلت کارڈ کے بعد اور یہاں پر یہ بات بھی کہی گئی کہ بھئی ہندو اور برہمن نظر آ رہا ہے جو ابھی گرراد سنگھ نے کہا ووٹ کے لیے کبھی ہندو تو کبھی کچھ اور بن جاتے ہیں پر ووٹ کی طاقت ایسی ہے کہ جاتی کا کارڈ ہر کوئی کھیلتا ہے دلت کارڈ کیسے کھیلا گیا تھا اکیس فیزدی دلت ہیں بیس دشملہ نو فیزدی دوہزار گیارہ کی اگر جنگنہ کا آنکھڑا آپ کے سامنے پیش کرو اور اسی پر نگاہ ٹکاتے ہوئے کماری شہلجہ کے بارے میں ایک ابھدر ٹپنی کی گئی اور وہ ناراض تھوڑا سا کبھون میں جو چلی گئی تو دلتوں کے اپمان دلتوں کے سمان کا مدہ بھی مکھے دارہ میں لانے کی کوشش کرتی دکھ رہی تھی بی جے پی ہریانہ میں منوہر لال کھٹر نے تو کہہ دیا یہ تو اپمان کرتے ہیں آرکشن کا مدہ بھی اس سے جوڑ دیا کہ راہل گاندی نے کہا ہے جب سب کو سمان ادھکار مل جائیں گے تو آرکشن ختم کر دیں گے ان کے ڈی ای نے میں ہی آرکشن ویرود ہے جوار لال نہرو بھی کرتے تھے اندرہ گاندی بھی کرتی تھی اور کماری شہلجہ کو نیوتہ دے دیا تھا کہ آئیے بی جے پی جوائن کر لیجئے اور اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ کہ دو ہزار انیس کے لوگ سبا چناو میں آپ دیکھیں تو یہ جو لگ بگ اکیس فیزدی ووٹ بینک ہے اس کا اکیاون فیزدی بی جے پی کو ملا تھا جبکہ کانگریس کے کھاتے میں صرف پچیس فیزدی ووٹ بینک گیا تھا دلیتوں کا دو ہزار انیس میں لیکن ابھی حال فیلحال میں جو لوگ سبا چناو ہوئے اس میں بی جے پی کا دلیت ووٹ بینک اکیاون سے گھٹ کر چوبیس فیزدی پر آتا دکھا آدھے سے بھی کم اور کانگریس کا پچیس فیزدی سے بڑھ کر اڑ سٹھ فیزدی ہوتا دکھائی دیا تو اسی کے لیے یہ زور آزمائش بھی ہوئی اور تب جاتیاں تو یاد آئی تھی بی جے پی کو بھی کہ بھئی دلیت ہیں کماری شہل جا تو یہ میٹھا میٹھا گپ گپ کڑوا کڑوا تھو تھو اور جاتی کا استعمال اپنی سوویدہ انسار تو لگاتار ہو ہی رہا ہے اور یہ جاتی ہے سمی کرن کس کے پکش میں جاتا دکھے گا یہی اپنے آپ میں یکش پرشم بھی ہے لاکھ ٹکے کا سوال ہے اور یہی تیہ کرے گا کیا ہریانہ میں جیتتا کون ہے اور ہارتا کون ہے اور اسی سب کے بیچ اور دلت کار سے بھی جڑا ہے شہل جا کی تتھا کتھت ناراضگی سے بھی سوال جڑا ہے اس سوال کا جواب کانگریس راہل کی وجہ سنکل پیاترہ کے ذریعے بھی دیتی دکھی ہے یہ جو تصویریں ہیں آج سے ہریانہ وجہ سنکل پیاترہ پوری آترہ کا جنام ہے اور یہ خبر ہم نے سب سے پہلے ای بی پی نیوز پر دی تھی کہ تین دن کی آترہ پر نکلیں گے راہل گاندھی ہریانہ میں یہ لاسٹ مائل پوش ہے کیا لاسٹ منٹ پوش ہے کیا یا جو کانگریس کو لگ رہا تھا جیسا لگا تھا مدی پردیش میں بھی چھتیس گڑھ میں بھی کہ بھائی یہ تو ہم جیت گئے ہریانہ تو اب وہاں تھوڑی تھوڑی آشنکائیں بھی گھر کرنے لگی ہیں کیا اور اسی کے چلتے یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے رکشاتمک سٹرائٹیجی کے تحت یہ سنکل پیاترہ نکالی جا رہی ہے کیا اور اس کی شروعات ہوئی امبالہ کے نارائنگڑ سے جو کبھی نائب سنگھ سینی کا ویدان سبا شیطر ہوتا تھا دوہزار چودہ میں وہ لڑے تھے یہاں سے وہاں سے ہنکار بھری اور ہنکار کیسے بھری منچ پر راہل گاندھی کے ساتھ ایک بار پھر جیسا اسند میں دکھے تھے بپیندر سنگھ ہڈا اور کماری شہلجا دکھے اسند کے بعد منیفیسٹو جاری ہوا تو پھر ندارت تھی گائب تھی کماری شہلجا تو یہاں پر ہاتھ ملواتے ہوئے بھی دکھے راہل گاندھی کماری شہلجا کا اور بپیندر سنگھ ہڈا کا اب ہاتھ تو مل گئے ہیں دل بھی ملے ہیں کیا اور اسی میں چناوی نفع نقصان پھر جڑا ہوا ہے کیا انہی سوالوں کی تہمیں آج ہم جانے والے ہیں ایسے میں آج کا سیدھا سوال دلت کے بعد براہمن جاتی پر ہریانہ کا رن اور راہل کا سنکلپ کانگریس کا ہوگا کائے کلپ چرچہ میں میرے ساتھ بی جے پی کی طرف سے پروفیسر سورب مالوی ہے کانگریس کے راشتریہ پروکتہ ابہ دوبے امن دیپ کیسری ہیں آئین الڈی کے راشتریہ پروکتہ ہیں ورش پتکار آدیش راول ہریانہ سے تعلق تو رکھتے ہی ہیں ہریانہ کی راجنیتی کو بھی ٹراک کرتے ہیں اور راشتریہ اثرات پر بھی نظر لگاتار بنائے رکھتے ہیں اور جانے مانے راجنے تک وشلے شک ابہ دوبے بھی اس چرچہ میں جڑ چکے ہیں اس کے علاوہ دگوجہ سنگھ چوٹالہ جے جے پی کے مہا سچو بھی ہیں دبوالی سے چناوی تعل بھی ٹھوک رہے ہیں ہریانہ میں وہ بھی اس چرچہ کا حصہ بنیں گے کچھ دیر بعد لیکن ابہ دوبے اب برامنوں کی بات یاد آگئی برامنوں کی راجنے تک ہتیا کروا رہے ہیں یوگی آدتینات لڑائی ہو رہی ہے چناہ ہو رہا ہے ہریانہ میں بات ہو رہی ہے اتر پردیش کی کیوں آپ آدی دن آج جی کو اتر پردیش کی جنتہ نے نکار دیا روز صبح اٹھ کر ان کو اس بات کا آبھاس ہوتا ہے کہ اب ان کی کرسی سناؤ کے بعد جانے والی ہے اتر پردیش میں نکار دیا تو ہریانہ میں یہ چاہتے ہیں کہ کینگری نترت موڈی جی کم سے کم ان کی ستا کو برقرار ان کی کرسی کو برقرار آپ کا ٹی وی بھی آنے کیا اب ہے کیونکہ ڈبل آواز آ رہی ہے کوئی تی وی شاہد آنے آپ کے کمرے میں اس کو آف کر دیجئے گا پلیز آج میں کرتا ہوں تو صدیب جی اب بڑا پریشن یہ ہے کہ چھتیز بیراتری کے ہریانہ کے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کی مکھرتا سے خلافت کر رہے ہیں ہریانہ میں مددہ کیا ہے ہریانہ میں مددہ ہے کہ کسان نوجوان اور پہلوان پسلو کے دام مانگنے پر کسانوں کو روننے والی سرکار یہ بھول جاتی کہ کرنال میں انہوں نے آدیش دیا کہ سر تو فال کر لہو نوحان کر دینا خٹر صاحب کی ستہ کی سرپارستی میں سکرنڈ کے سر میں بولی مار دی ہریانہ کی پہلوان بیٹیاں ڈلی کے دروازے پہ گئی تو تڑپا تڑپا کر انہیں مارا اور اپنی ویر کا دنس ہریانہ کو دیا یہ یہ بات سموچے ہریانہ میں مددوں کی بات کیجئے یہ جاتی جاتی کی بات کیسے ہونے لگی برہمنوں کے پتی ایسا پیار ایسا سنے کیوں مرتا دکھائی دے رہا ہے چنانوں کے ٹھیک چار دن پہلے پانس دن پہلے ووٹنگ سے آپ نے ایک ہی حصہ بکھایا اسی بھاشن میں رنڈیف سرجے والا جی نے یہ بھی کہا کہ ٹیم سو یونیٹ بجلی ہریانہ کو مفت دی جائے گی یہ بھی کہا کہ چوویس ہزار سال بیٹیاں پائے گی یہ بھی کہا کہ دو لاکھ نوکریاں باقاعدہ کیلنڈر نکال کر سرکاری نوکری جس کا لمبے سمیہ سے آپ ڈیبیٹ کرتے رہے تھے ہریانہ میں کم سے کم یہ ادھوش شاہول گاندی جی نے کر دیا کہ دو لاکھ نوکریہ کیلنڈر نکال کر دیں گے کسان آیوگ بنے گا بیزل کی سبسیڈی تو ایک طرف گھوشڑا پتر ہے اور دوسری طرف بھارتی دنٹا پارٹی کا دیا ہوا دنشا مجھے ایک بات اور بتا دیجئے آج امیر شاہ ساپ کی ریلی ہوئی اور آدیت ناج جی کی ریلی آدیت ناج جی کی ریلی میں ان کے مکہ منتری کا تصویر ہی گایا ہٹا دی وہاں سے اور جو آمیر شاہ ساپ کی ریلی تھی وہاں سانسد مہود ہے نہیں پہنچے ابھائے سنگھ نہیں پہنچے کور سنگھ یادہ تو بہت انتر کلا بھارتی جنگتہ پارٹی میں مکہ منتری ہیں اور مکہ منتری آگے بھی بھئی نائب سنگھ سینی ہوں گے ایسا بی جی پی کہہ رہی ہے اگر ان کی سرکار بنتی آپ کا تو یہی نہیں پتا چہرہ کون ہے مکہ منتری کا میں بھی مکہ منتری میں بھی مکہ منتری یہ کہتے ہوئے ایک لمبی کتار بنتی دکھ رہی ہے بھپیندر سنگھ اڈڈا بھی ہیں ان کے بیٹے دیپندر سنگھ بھی ہیں سرجے والا بھی ہیں کماری شہل جا بھی ہیں بھارتی جنگتہ پارٹی تو پہلے ہی ہار مان چکی آج چھوڑ چکی وہ کیا کہیں بھائیت کرتے ہیں اور کینڈری نے ترتف کرے گا ان ویدھایا کو کی منشاہ کے نوروپ راہول گاندی جی تو پارگرشی ہے اس مام لگے لیکن بھارتی دنٹا پارٹی میں اس واری نہیں سنائی گے تھا ایک لے دے کے نکار دیے گیا نیلویج صاحب ضرور کہتے ہیں آج لیکن سب سے اچھا یہ ہے کہ جیونت جیونت تا بھارتی دنٹا پارٹی کے اندر دکھائی دے رہی ہے پرجات انتر کی کیونکہ مخرطہ سے چھتیس نیتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے چھوڑ کر چلے گئے ابھی آپ نے گوہا کی خبر بتائی کہ وہاں پر ان کے منتری مندل میں آنتریک کلا آنتریک کلا نہیں آنتریک پرجات انتر کشمیر میں آپ دیکھنی یہ ریوورٹ ہو گیا لیسٹ بدلنی پڑی تو جہاں کینڈری نیترک کمجور ہوا انکار ان کا نیشی آیا تب یہ سبق سکھانا دیش کی جنتہ نے چالو کیا آنتریک پرجات انتر میں آخری تین بات کہتا ہوں صرف وہاں پر کس کس نے پارٹی 36 بڑے نیتہوں نے پارٹی چھوڑی اس میں پرمو کو OPC کارن کمبوز کیوں چھوڑا کیونکہ یہ آبھاس ہو گیا تھا وہاں کا اس نے دیکھا کہ جو بارتی رنطہ پارٹی کی سرکار میں کسانوں کے ساتھ بربرطہ کیے تو یہ لکشن صاف دکھائی دے رہے اب نکار دیا پردان منتری جی نے کہا یہ دلچسپ بات یہ ہے آپ بی جی پی کی آنتریک ستھی پر بڑی پینی نظر گاڑے ساتھ بٹھائے تھے نہیں مانے یہ ہاتھ ملانے سے دل مل جائیں گے پریشانی تو اس کے بارے میں بات کیجئے نا دل ملے ہوئے تھے بھارتی بھارتی جنت بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ جو دوس پرچار کیا تھا آج اس کا ساپ سندیش راہول گاندی جی نے دیا اور بھارتی جنتہ پارٹی نہیں رہے میں آپ کے چینل پر کہتا ہوں بہت مشکل دس سیل بھارتی جنتہ پارٹی کو ہریانہ میں مل جائے گا اتنی بری طرح سوپڑا ساف بھارتی جنتہ پارٹی کا ہریانہ پرانی بات نہیں ہوئی آپ تو مدی پردیش سے تعلق بھی رکھتے ہیں پچھلے سال اسی وقت یہی ستمبر کے انت میں اکٹوبر کے سٹارٹنگ میں کیا کہتے تھے آرے ہماری تو دو تی آئی بہومت آنے والی ہے مدی پردیش میں پریوار ایسے ہیں جو بیلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں بی پی ایل فیملی ہیں ان کے ایک ایک پریوار میں تین تین چار چار لوگوں کو بارہ سو روپے مہنا پہنچ سندیب چودری جی اور ساتھ سائمل سائمل سرکار کے پاس دیٹا تھے تو یہ دوش پرچار کر رہے تھے کہ کانگریس سرکار اس سکین کو بند کر دیں گی اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کالی کلاب بھارتی دن تا پارٹی کو ملا آج کیا مدی پردیش کی راجستان کی آپ جانتے ہیں بی جے پی والے ہمانچل اور کرناٹک کو گنوائیں گے یہ اندرا گاندی جو کہتی تھی سنتی نہیں ہے کانگریس ان کی بات کی نہ جات پر نہ پات پر آگئے وہ ہی جات جات جو سمی کرن ہیں ان کو سادنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جات ووٹ بینک ہمار ساتھ گیر جات میں بھی کچھ لوگ تو آنے چاہیے یہ اسی کلام بندی کی کوشش ہے راندیب سرجے والا کی بات ہے ہریانہ کا چناو پہلوان نوجوان اور کسان اور ساتھ میں ہم جو چرچہ کر رہے ہیں پچھلے ایک مہینے سے ہم نے سمویدان بھی جوڑا ہے کہ یہ چار بڑے مددے ہونے والے ہیں یہ مطلب جب جاتی آپ کو سوٹ کرے تو بتائیں گے پردان منطری بھی پچھڑی جاتی سے آتے انتیس منطری ہیں جی دلت کو راشپتی بنا دیا اب جی آدی واسی کو راشپتی بنا دیا جب دل کرے جاتی بتا دیں اور آپ کے بارے میں جاتی کو لے کر کوئی حملہ کرے ارے یہ جاتی کا تراج نیتی کر رہے ہیں یہ جاتی وادی ہیں یہ موقع پر سراج نیتی کر رہے سندیب جی جات جات میں بھاٹو اور ستہ میں بنے رہو یا کانگریس کا چال چرط چہرہ ہے یا کوئی نئی بات نہیں ہے اور سرجے والا کا یا بیان یا ساپ بتاتا ہے کہ کانگریس لگاتار باہر ہے وینٹی لیٹر پر سماپ ہو سانس لے رہی ہے اس لیے 36 جاتیوں کے بیچ وہاں پر ان سمیقرڑ کو سمجھ چکی ہے کہ اس کے باگی کتنے ہیں پلس اس کے ساتھ بھوپیندر سنگھ ہڈڈا کو آگے کیوں نہیں کیے اور سورجے والا سویم پچھلی بار چناؤ ہارے تے اور مکھے منتری کے سپنے سندیب جی اسی بات کو پوری سمجھ دے دی تو میری بات سب کی بیماری کی لیے ٹھیک کوئی پریشانی نہیں لیکن لیکن بات ہو جائے ہری ہری آڑا میں کانگریس لگتار باہر ہے 2014 2019 2024 BJP کے لیے ہے تو اس لیے سمجھ کہا سے آئی اس بات کو آج اتھر پردیس کیسے یاد آ گیا وہاں پر اتھر پردیس میں پرچند بہمت کی سرکار ہے اتھر پردیس میں بھائسا کی سرکار نہیں ہے مدھ پردیس میں سرکار ہے 36 گھر میں سرکار ہے جہاں جہاں وہ جی گنا رہے بھائی مطلب وہ جتنے آسکتے ہیں آئیے آئیے کانگریسی کرن پورا کر لیں گے کمی نہیں ہونے دیتے سنڈیپ جی آئیے آئیے نہیں ہے آئیے آئیے نہیں ہے یا آئیے کمی سنڈیپ راجنیت میں کانگریس پی سیور کام کی ہے اور بی جی پی سیوا کا کام کی ہے جن لوگوں کو لگا کہ ہم نے اپنا جیون سیوا کے لی بھاو دروازے کھلے آپ آ رہے تو سواغت جب جگہ اس لیے بی جی پی میں آ رہے اس لیے بی جی پی میں نہیں آ رہے کہ ان کو ملائی چاہیے ملائی والے جگہ پر وہ لوگ تھے لیکن دلیتو کا اتنا اپمان کر دیا بی جی پی سواغ سماج کے لیے ٹھیک آپ کی بات مانے کانگریس نے دلیتو کا اتنا اپمان کر دیا آپ تو ہماری شیلجا کے لیے بھی دروازے کھول کر بیٹھ گئی تھی اپنے اس پورم سے اپنے کسی بھی کانگریس کے بیٹھ سیلجا جی کو مکھے منتری گھوشت کروا دیجی آج کروا دیجی ابھی سنگھتن ساسطر بتانے لگے تھی جب کانگریس کا تو سدہ گھوشت رہا کی ہے کانگریس نے آج کیوں نہیں کر پا رہی مکھے منتری لیے کیوں اس لیے کی وہ وینٹی لیٹر پر کانگریس انتیم ساس گن رہی ہے وہاں کے انتر کلح سے حریادہ راج کب سے باہر ہے ان کو تو دو دسک ہو گیا باہر گئے اور آج بیجی پی سرکار چودہ دیکھتے ہیں وینٹی لیٹر پر کون ہے ساس کون لے رائے آرام سے اور کس کی ٹوٹتی دکھائی دے رہی ہیں لیکن یہ جاتی کہ ارد گرد آگئی ہے راج نیتی کہیں نہ گھوم پھر کر امن دیپ اور آپ کی پارٹی نے بھی مائیوطی کے ساتھ ہاتھ اس لیے تو ملائے کہ بھائی جات اور دلت گٹ جوڑ 28 فیز دی جمع 21 فیز دی کی اس میں سے کچھ مل جائے تو ہمارے سنجیونی ہمیں پھر پر ہو جائے گی کھیل یہی ہے اب اس میں برامن بھی جڑ گیا سنجیب کی آپ کو آرہی ہے میری ہاں ہاں بلکو لاؤڈ ان کلیر تو آپ کو میں بتا دوں چودری امبر کا سوٹالہ جی اکثر کہا کرتے ہیں جات بڑی نہیں ہوتی جماعت بڑی ہوتی اور جماعت میں کسان اور کمیرہ ور کے لیے جس کے لیے انڈیان نیشنل لوگدل اور بہو جن سماج پارٹی کا گھٹن ہو گا اس بھائچارے کے اندر جہر گھولا ہریانہ پردیش کے اندر خاص کر سے ہریانہ پردیش کا بھائچارہ جس کی مثال دی جاتی تھی بھارتی جنت پارٹی نے جو جہر گھولا اس کو بڑھانے کا کام جرور کانگریس کر رہی ہے اگر یہ پینتیس بنام ایک نعرہ لیتی ہے بھارتی جنت پارٹی تو کانگریس بھی دبی جبان میں ہامی بھر رہی ہے ایک آدھی جگہ جہاں پہ آپ سرجے والا جی کا بیان دے رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ بھارمانوں کو بھانے کی ملے تو بلکل بھی دل نہیں ملے اور آج کا تعدہ میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے جو شروع کیا راہول گاندی جی کا امبالا جلے سے شروع کیا لیکن امبالا جلے کے ہیڈ کو چھوڑ دیا جبکی سیدھا روٹ امبالا جلے کے ہیڈ پورٹر میں آتا کہتا ہے کانگریس کو جتا ہو بیٹی کہ کانگریس کو راہول گاندی جی دی اپنے گھر میں دیکھ لیتے چوٹالا پریوار میں دو دو پارٹیوں میں دو پھار ہو گیا اپنے گھر کی بیتے دیکھ لیو نہیں دو جو دیکھ 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 اپنے گھر گھر میں نہیں وہ ہم نے تو بتایا ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں وہ نہیں ہے ہمارے تو بیچاری جو مت بید تے اور ایک گھر میں نہیں رہتے جب سے بیچاری مت بید ہوئے تو پارٹی آلق ہو گئی ارے وہ تو صبح سام ایک ہی کارے کرتا اور میں تو سوال یہ کر رہا ہوں کہ راہول گاندی جی پچاس کلومیٹر روٹ لے کر کیوں گئے شہاباد جب کی نارائنگ گھر سے شہاباد سیدھا بیس کلومیٹر جیٹی روڈ سے آتے کیوں اس کا روٹ کیا گیا یہ کیا مطلب پیکن چوز کر رہے جہاں پر مضبوط ہے کانگریس بس بلکل بلکل کمزور ہے کانگریس کو جہاں اور اپنے آدمی جہاں شہاباد جی نے کیا ہوگا جرور کیا بمبالا سے نکلیے لیکن شہاباد جی کی بات نہیں سنی گئی وہ مجھے نہیں پتا کیوں نہیں سنی گئی اور وہ جرور یہ دکھانے کا کوشش کر رہے ہیں تو سنجیب جی جو دھراتل پہ سیچویشن ہے اور جو یہاں پر بیٹھ کر کہ آپ کے سٹوڈیو میں سیچویشن پیش کی جاتی ہے اس میں کافی انتر حریانہ پردیش میں ہے پر آپ نے مل سوال کا جواب نہیں دیا مندی اٹھائیس جمع اکیس اسی رن نیتی کے چکر میں مہا وطی کے ساتھ ہاتھ ملایا پھر وہ گپال کانڈا کو بھی لے آئے وہ جوت باجے تھے ساتھ لیانا پڑھ گیا بھئی تھوڑا سرسہ میں دو چار سٹو میں سنگھ ایک نردلی ودایق کو گرہ منتری کتنی بڑی پڑ بلکل صحیح تو وہ مکہ منتری کے پاس ہی رہتا ایک نیتا نے کیا بھوپیندر سنگھ ہٹ اور آپ نے دیکھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں جب تک گپال کانڈا جی بھوپیندر سنگھ ہٹ کانگریس کے تو آپ نے بھی کانگریس سے سیکھ لے لی میں آپ کی اس بات کا جواب دے رہا ہوں کچھ چیزیں جیسے آپ نے کہا کچھ چیزیں جو ہے ایک دوس پر چر چلایا جاتا ہے بانوے میں ایسا تھا ایسا نہیں ہے جس آدمی راج نیتک شکتی میں یہی کہیں نبی کے دشق میں کہیں امریکہ میں یا جپین میں نہیں تھا یہی تھا مجھے معلوم ہے کیا ہو رہا تھا رادیش یہ براہمان واد کو لے کر اتنے سنویدن چھیل یہ کیسے ہو گئے رندیب سرجے والا پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا رہا رندیب بھی یہ کہہ ارے بھائی آپ نے میرا پورا بیان نہیں دکھا تو مطلب بیان دے بھی دیا مقصد اپنا حاصل کرنے کی کوشش بھی کر لی اس پر یو ٹرن کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کیا دیکھتے ہیں اس میں رنیتی کیا ہے دیکھ بی جے پی کا دلیت پریم اور کانگریس کا براہمن پریم جو تارگیٹ ہے وہ یہ بات صحیح ہے کہ کانگریس پارٹی کے پاس براہمن ووٹ کا شیئر ہے وہ بہت کم ہے اور یہ سب کو پتا ہے بی جے پی اگر میں بھجنلال شرمہ کو چھوڑ دوں جو دو ہزار تیس میں راہستان کے مکھے منتری بنے ہیں اس کے جنڈا تھانیا نہیں تھا تب رام بلا شرمہ سی کے دشک میں گھومیا کرتے تب تو اتنے پرانے ویکتی کا ٹکٹ کا دیا اور اب جو سوڑ جو بات کر رہے ہیں تو زائد طور پر ان کا جو ابراہمن پریم ہے وہ ایک اس کو ایک ووٹ بینک کی طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو اچھے سے پتہ ہے کہ جو میجر ووٹ بینک جس میں سے خاص طور پر ساری ریجنل پارٹیاں کر رہے ہیں لیکن وہ ہو گا نہیں ہو گا کتنا ہو گا یہ ہم بعد میں دیکھیں گے تو جو بج پی کر رہی تھی سالج دلی ووٹ بینک کو لے کے اب وہ کانگریس کر رہی ہے سوڑ جے والا کر رہے ہیں براہمن ووٹ کو لے کے تو اس میں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے سب کو پتہ ہے کہ راجنیتی ہے روسی صاحب سے ہو رہی ہے اور ہر راجنیت اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی بی ٹھیک ٹھاک ہے تو گوزر ووٹ بینک شاید پورا نہ ٹوٹ پائے گا تو انہوں نے ایک جاتی اور جوڑنے کی کوشش کی ہے تو براہمن کو ٹارگیٹ کی ہے اور خاص طور پر مہرا بنائے یوگی عدیت ایتنات کو جن کے اوپر جن کو لے چرچہ عمومن ہوتی ہے کی ان کا براہمن پریم جو ہے وہ جگ جائز ہے تو اس ہاں اس حساب سے اس کو بیسکلی کہنا اس کو سرٹیفائی کر دیا آہ یوگی جی کا نام لے تو سرٹیفائی جب چیزیں ہو جاتی جنت اس پر وشواص کرنے لگتی ہے تو انہوں نے بھی انتظار کیا کی کب یوگی جی آئیں گے کب ابراہمن کی بات کروں گا اور آج وہ بات کری ہے اور اس میں جو ایک اور وشلیشن کا طریقہ بن گیا ہے پچھلے دس سالوں میں آدیش جات غیر جات ووٹ بینک وہ دراصل زمین پر ویسا ہوتا نہیں آپ بھی جانتے ہیں اریانہ کی راج جنیتی اور میں بھی تھوڑی بہت سمجھ لیتا ہوں پر اس خاکے کو بھی توڑنے کی کوشش ہے کیا اور اس میں ایڈوانٹیج کسے ملتی دکھ رہی ہے میں اس پر ٹائم دیجئے دیکھئے ہریانہ میں جو یہ جات گیر جات کی بات ہوتی ہے نا ہریانہ کی تاثیر نہیں بات تو ضرور ہوتی ہے جات ہے لیکن ہریانہ کا برہمن بھی جیسا ہے میں لہزے کی بات کر رہا ہوں میں لہزے کی بات کر رہا ٹھیک ہے اب بی جی پی دوہزار چودہ میں آئی اور انہ نے کہا کہ ہم نے پچھلے اٹھارہ سال کے جات مکھے منتری مکھے منتری ہیں پھر وہ یاترہ پہنچی اور آخر میں یاترہ سامان سر میں جہاں سو سان سد رہے ہیں یہ پوری بی جی پی کا گڑ مانا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ گیر جات بیلٹ ہے اس کو کہتے ہیں جی ٹی ٹچ کری گئی ہیں جہاں سے تین علاقے ہیں جو گڑ ہیں آپ نے جیسا جی روڈ کے دونوں طرف کا علاقہ ہے اہر وال ہے اور فرید آباد کا علاقہ یہ تین بڑے گڑ ہیں پورے ہریانہ میں دیکھے تو لیکن لیکن سمدیب جی جو مین گڑ تھا بی جی پی کا اس کو مانتا ہوں جو دس سال سی بی جی پی ہریانہ میں سر روائب کری ہے اس کا سب سے بڑا اثر ہے اس کا سب سے بڑا جو چھتر ہے وہ ہے سوال کا پانی پت گھرونڈ کرنال کرشتر شاہباد امبالا پانچکولا پانچکولا سے آگے کال کا یہ جو بیلٹ ہے اس میں بی جی پی بہت بہت بی جی بی جی پی بی جی بی سمجھ میں آگیا اب تو یہ سنکلپ یاترہ کیا جان بوجھ کر ان علاقوں سے نکالی جا رہی ہے جہاں پر بی جی پی مضبوط ہے تو یہ ڈیفنسیو نہیں یہ تو بہت اگریسیو آکرامک میٹی دکھائی دیتی آپ نے بلکل ٹھیک وشیلیشن کیا کانگریز کو یہ وشواس ہے کہ ہمارا جو مجبوط علاقہ ہے وہاں تو ہم جیتی رہے ہیں جو بھارتی انتہ پارڈی کا مجبوط علاقہ ہے اس کی سب سے بہت شہرت یافتہ ہو گئی ہے اس کی وجہ سے ملا ہے پورا اتر پردیش کا میڈیا پورا اتر پردیش کا رائنیت سماج ہے وہ جو ابشیق اپاد دیائے اور ممتہ ترپاٹی نے جو لسٹے لگائی ہیں کہ کہاں کھاں ٹھاکروں کو وشیش پرات مکتہ دی گئی ہے صاف طور پر کہتے ہیں وہ دکھائی پڑتے ہیں مجھے چھتری سماج میں پیدا ہونا گرو ہے کاش وہ ایسے سادو ہوتے جس کی جات پانت نہیں ہوتی ہے سادو تو جات پانت سے الگ ہوتا ہے اسے اگر اپنی جاتی پہی گرو ہونا لگا تو کس بات کا سادو ہوا تو یہ ایسے جگہ پر وہ چوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں کچھ سنبھاونائے دیکھ رہی ہیں اور ان سنبھاونائوں کا دوہن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک طرح سے اگر ہم جاتی سمی کرن دیکھیں تو اٹھائیس فیزدی جات اکیس فیزدی دلت اور یہ اب آٹھ فیزدی برہمنوں پر بھی نظر مسلمان بھی ہیں چار پانچ فیزدی یہ کاغزوں پر ایک گھڑت بھی پھلایا جا رہا ہے کیا دیکھیں کاغزی گھڑت کے حساب سے دیکھا جائے تو کانگریس کا جو مداتا منڈل ہے وہ بہت مجھود دکھائی پڑتا ہے چار فیزدی سکھ مسلمان جوڑیے تو بہت زیادہ مجھود ہو جاتا ہے لیکن اس طریقے سے ووٹ پڑتے نہیں کاغزی گھڑت کے حساب سے سارے چناؤں کے فیصلے ہم لوگ پہلی بتا دیتے تو وہ لیکن پھر بھی کانگریس کافی مجھود بگٹ پر کھیل رہی ہے جو آدھے سکھ فیزدی ہو جاتا دلت ووٹ بینک آپ کا دوہزار انیس سے دوہزار دیش کی پورے دیش میں بھارت جوڑو یاترہ کے بات میں جو دلت سماج ہے اور مسلم سماج وہ دونوں کانگریس کی طرف ہمدردی سے دیکھ رہے ہیں سبھی جگہ اتر پردیش میں اور تصویر بھی ہے جو ایک رینبو کوئلیشن جو منڈل اور کمنڈل دونوں کو بی جی پی ساتھی دکھی ہے وہ ایک بار مس فائر کر سکتا ایسا نہیں ہے کہ ہر بار مس فائر کر جائے جا دیکھ وہ بات نہیں رہی اب بھاجپا کا سنگھرش یہ ہے کہ برامر بنیا پارٹی کی طور پر اس کی چھوی دوبارہ بن رہی ہے اس کو وہ کیسے پلٹے اب وہ بات نہیں رہی جو بھاجپا برامر بنیا پارٹی کی چھوی کو پار کر اور اسی پر ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس رائے تو آئی رہی ہے پر ایک خاص ہمارے جو درشک نے لکھا ہے وہ بڑا موضوع بیٹھ رہا ہے جہاں تک ہم نے چرچہ آج کی امیت مثوریاں ہیں جیپور واسی ہیں یہ کہتے ہیں بھارتی راج نیتی کی سچائی ہے جاتی پر ووٹ پڑے گا تو کانگریس اور دھرم پر ووٹ پڑے گا تو بی جے پی آئے گی یعنی کہ منڈل حاوی ہو گیا تو ایڈوانٹیج کانگریس کانگریس ہاوی ہو گیا تو ایڈوانٹیج بی جے پی ہریانہ میں کیا ہو رہا ہے یہ تکہر ایک ہفتے بر میں ہمیں پتہ لگ ہی جائے گا